لوٹنے کے بعد جب جنتہ میں تراہی تراہی مچ گئی لوگ دکھی ہو گئے پندرہ سال کے ان کے شاسن کے بعد اور جنتہ نے من بنا لیا کہ اس بار ان کو مجا چکھائیں گے اور گصہ جاہر کریں گے چناو آئیوگ نے اعلان کر دیا کہ ہم آج شام کو پانچ بجے نو تاریخ کو نو مارچ کو شام کو پانچ بجے چناو کی ڈیٹس کی گوشنا کی جائے گی چار تاریخ کو پردھان منطری کے دفتر سے فون جاتا ہے چٹھی جاتی ہے چناو کمیشنر کو چناو رد کر دو پوری دنیا کے اندر آہستہ کیسا نہیں ہوگا کہ پردھان منطری سیدھے سیدھے چناو کمیشنر کو فون کر کے اور چٹھی لکھ کے کہتے ہیں کہ چناو رد کر دو اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر سے یہ کہتے ہیں بابا صاحب امیٹ کر نہیں ہوتا تو جنتنتر نہیں ہوتا اس دیش کے اندر کل ایک بی جے پی کا بڑا نیتہ ملا بولا جی میں نے تو اپنے بی جے پی کے بڑے نیتہوں کو بول دیا یہ چناو وناو کا چکر چھوڑو ایم سی ڈی میں بھی این ڈی ایم سی جیسا کر دو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے وہ بولے جیسے این ڈی ایم سی میں چناو ہی نہیں ہوتے این ڈی ایم سی میں کے اندر سرکار نومنیٹ کر دیتی ہے بولے جی ایم سی ڈی میں بھی یہی ہو جانا چاہیے ادھیاک شمودہ ان کا بس چلے نا اس دیش کے اندر سارے راجوں میں اور دیش میں چناو کرانا بند کر دے اس لئے یہ نفرت کرتے ہیں اس لئے بابا صاحب امبیڑ کر سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ بابا صاحب امبیڑ کر چناو کی پرکریہ رکھ کے گئے تھے ان کا بس چلے تو چناو کرانا بند کر دے کہہ رہے ہیں ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونی فائی کرنا چاہتے ہیں ارے سات سال تھے تمہارے بات سو رہے تھے کیا سات سال سے کہاں سے تم لوگ سات سال سے کیوں نہیں تم لوگوں نے یونیفائی کرنے کے لئے پیسے چاہیے ہیں کیوں نہیں تم لوگوں نے یونیفائی کیا سات سال سے چناو کے ایک گھنٹے پہلے تم لوگ چٹھی لکھ رہے ہو اب سو کے جاگے ہو کہ اب یونیفائی کروگے تو یونیفائی نہیں کرنا چناو ٹالنے ہے کیونکہ ہار رہے ہیں میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے ہار جت لگی رہتی ہے کبھی یہ پارٹی ہارتی ہے کبھی وہ پارٹی ہارتی ہے کبھی آج بیجے پی ہارتی ہے کبھی آم آدمی پارٹی بھی ہارتی ہے کبھی کانگریس ہارتی ہے دیش بڑا ہے دیش کی سوچو آج آم آدمی پارٹی ہے کل آم آدمی پارٹی ہو سکتا نہ ہو آج بیجے پی ہے کل بیجے پی ہو نہ ہو آج کیجری وال ہے کل کیجری وال نہیں ہوگا آج موڈی جی ہے کل موڈی جی نہیں ہوں گے کوئی بڑا نہیں ہے دیش بڑا ہے ملک بڑا ہے قوم بڑی ہے سماج بڑا ہے دیش کو نہیں جھکنے دینا دیش کو نہیں ٹوٹنے دینا دیش کو نہیں کسی بھی حالت میں دیش میں آنچ نہیں آنے چاہیے یہ لوگ دیش کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ لوگ سمویدھان کے ساتھ کھلوار کہہ رہا ہم یونیفائی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ دی چناؤ آئیو کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونیفائی کر رہے ہیں اس لئے چناؤ ٹال دو چناؤ آئیو انہیں چناؤ ٹال دیا کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہی ہے یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چٹھی لکھ دیں گے چناؤ آئیو کہ ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو ایک کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹل جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سبہ ہاریں گے چٹھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لا رہے ہیں سمویدان بدل رہے ہیں چناؤ ٹال دو چناؤ ٹل جائیں گے یہ کیا مجاد بنا رکھا انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کر رکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے باگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ بی جی پی والو مان جائیں گے تم ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ کہتے ہو چھپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپن انچ کا سینہ نہیں ہے نہیں تو مان لو کرتے کے نیچے چھپن انچ کا سینہ نہیں ہے جھوٹ ہے یہ کل میں نے دیکھا آپ کو بھی برا لگا میں آپ کے کمرے میں جب چائے پینے آیا آپ نے میرے ساتھ اپنا دکھ شیئر کیا کہ جب الجی صاحب نے بھاشن شروع کیا یہ سارے کھڑے ہو گئے نارے لگانے کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو اور پیچھے سے دو جرنے کہہ رہے تھے دارو کی دکانے بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا ہے آج نارے کس چیز کے لگانے ہو اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکان بند کرو آگے والے کہہ رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بھے آج کشمیر آج کشمیر والا نارہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کی ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کس لیے کیا حال بنا دیا ان کا اس لیے تھوڑی راجنیتی مائے تھے اس لیے تھوڑی راجنیتی مائے تھے ایک پکچر آئی تھی بنتی اور ببلی اس پکچر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک نیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نیتا باہر آتا ہے کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے ایک دوسری کی طرف ان کو پتا ہی نہیں کیا مانگے ہیں آج سارے دیش کی ساری بھار کے جنتہ پارٹی ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھار کے جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لئے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب ہے اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال خراب کر دی مطلب ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچالو 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 اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرارے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے ویویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پکچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے ایک دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اخبار میں پڑا ہریانہ کے اندر ایک بھارکے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت ویویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کمارے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھے کھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کمارے گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کمارے گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا آنکھے کھولو تم لوگ